یہ تو کاٹوں بری واندی کا سفر لگتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر سے آپ سبی کا استقمال ہے ہمارے اسلامی کی ریجننگ چینل میں تو پھر آج میں آپ سبی کے لئے لے کر آ گیا ہوں کلاس ٹیند کی درخشہ اردو حصہ دوم کے مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر آپ بھی کلاس ٹیند کا اردو پڑھنا چاہ رہے ہیں اور لکھنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں اور اردو بولنے کی صلاحیت رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہے اردو کو سب سے پہلے اپنی آواز میں خود بخود پڑھنا جاننے کے لئے تو دوستو اور پیارے ساتھیوں اگر آپ بھی کلاس ٹیند کی تیاری کر رہے ہیں تو اس میں ضرور ہوگا آپ مسلم ادیارتوں کے لئے مسلم اسٹوڈینٹوں کے لئے مسلم طلبہ اکرام کے لئے کہ آپ نے تو ضرور ہی اردو رکھا ہوگا تو اسی لئے میں آپ کے لئے لے کر آ گیا ہوں درخشہ اردو حصہ دوم کی جو کہ جس سے آپ کے اکجاموں میں کوششن آتے ہیں پرشن آتے ہیں سوال آتے ہیں تو وہی اردو درخشہ حصہ دوم کی کلاس ٹیند کا اردو ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے دوستو اس میں تو زلد لگا ہوا ہے ان کے وجہ سے تھوڑا پتا نہیں چل پا رہا ہے تو دوستو میں دکھا دیتا آپ کو دیکھ لیجئے دوستو لکھا ہوا یہاں پہ درجہ چیند درخشہ حصہ دوم یہ کتاب آپ کو جہاں پہ اسلامی کتابیں یا دینی کتابیں ملتی ہوگی وہاں پہ آپ کو یہ کتاب مل جائے گا اسی لئے ضروری ہے آپ کو یہ کتاب خریدنا اگر یہ کتاب خرید کر آپ پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ اردو بہت ہی اچھی طرح آپ کا اگزام میں آپ بہت ہی اچھی طرح سے آپ اگزام نکال سکتے ہیں اپنے اردو کا تو چلیے دوستو بلا تاخیر میں زیادہ دیری نہیں کرتے ہوئے میں اس ویڈیو کو شروع کر دیتا ہوں اور آپ سبی سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے اسلامی کی ریجننگ چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں چلیے دوستو تو میں شروع کرتا ہوں تو درخشہ اردو اگر کھولیے گا آپ سب سے پہلا چپٹر ملے گا آپ کو حمد تو اسٹوڈینٹ دوستو تو آپ یہ سمجھنا چاہ رہے ہوں گے کہ حمد حمد ہے کیا حمد کی معنی کیا ہوتے ہیں تو سوال آتے ہیں یہ کہ حمد کے معنی کیا ہے حمد کے معنی لکھئے حمد کی تعریف کی دیئے حمد کا خلاصہ لکھئے حمد کو پانچ جملوں میں باٹ کر لکھئے تو چلیے دوستو پہلے آپ پڑھنا سکھ لیجئے کہ حمد کہتے کسے ہیں حمد کیا ہے حمد میں کیا کہا جاتا ہے اور کس کے لئے ہے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں تو پہلے ہم سبھی کو کوئی بھی کتاب شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پرنا چاہئے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پرنا چاہئے تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھا ہوا ہے دیکھ رہے ہوں گے ریڈ کلر میں حمد حمد یہ چپٹر کا نام ہے تو حمد کسے کہتے ہیں حمد کے معنی کیا ہوتے ہیں حمد کے معنی ہوتے ہیں خدا کی تعریف دیکھئے دوستو یہاں پہ پھر آپ کو آگے لچھلتے ہیں یہاں لکھا ہوا حمد حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں یعنی کہہ رہا ہے کہ حمد کا یا حمد کے معنی جو ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی تعریف حمد کے معنی کیا ہے حمد کے لغوی معنی خدا کے تعریف کے ہیں اور کہہ رہا ہے اردو شاعری میں دوسری اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے جس میں خدا رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اردو شاعری میں دوسری اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے جس میں خدا رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے اب کہے گا کہ حمد میں کس کی صفات بیان کی جاتی ہے اور کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے تو ہم کو کہنا ہے کہ حمد میں خدا رب العزت یا خدا تعالی یا اللہ تبارک و تعالی کی صفات بیان کی جاتی ہے اس کے بعد ہے اردو کے تمام شائروں نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے اردو کا شاید ہی کوئی ایسا شائر ہوگا جس نے حمد نہ کہی ہو یہ کہہ رہا ہے کہ اردو کا شاید ہی کوئی ایک ہی دکھا شائر ہوگا جو حمد نہ کہا ہو جو خدا کی تعریف و توصیف بیان نہ کی ہو ملا جولا کر دیکھے تو اکثر شائر جو ہے حمد غنات سے پہلے یا ہمارے اسلامی مذہب میں کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے نام و نصاب سے شروع کی جاتی ہے تو چلی کیا کہہ رہا ہے اردو کا شاید ہی کوئی ایسا شائر ہوگا جس نے حمد نہ کہی ہو اس کے بعد کہہ رہا ہے کوئی بھی کلام ہو اس کی شروعات حمد کے ساتھ ہی کی جاتی ہے کہہ رہا ہے کوئی بھی کلام کلام کی معنی ہوتا ہے بات کرنا کوئی بھی کلام ہو اس کی شروعات حمد کے ساتھ ہی کی جاتی ہے چونکہ خدا کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا متبرک سمجھا جاتا ہے کہہ رہا ہے اس لیے بلا تفریق مذہب و ملت اس کو کیا پڑھیں گے مذہب و ملت کیونکہ یہاں پہ واو کا مطلب ہوتا ہے اور اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اس لیے بلا تفریق مذہب و ملت لیکن اور آؤٹ ورڈ لگنے لگتا دیکھنے میں صحیح نہیں لگتا پڑھنے میں اس لیے لوگ اس کو اکثر و بیشتر لوگ اس طرح پڑھتے ہیں اس لیے بلا تفریق مذہب و ملت اردو کے تقریبا ہر بڑے اور چھوٹے شاعر نے حمد میں خامہ فرسائی کی ہے اور اپنے قدرت سخن کا مظاہرہ کیا ہے پھر کہا رہا ہے خالق کائنات ہے خالق خدا کیا ہے یہ کیا ہے خدا خالق کائنات ہے خالق کیا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا مطلب دنیا کو کس نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو کہا رہا خدا خالق کائنات ہے و قادر مطلق ہے اس کی ذات یگانہ اور یکتہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں چنانچہ حمد کے اشعار میں صرف اسی ذات واحد واحد کے معنی کیا ہوتا ہے ایک چنانچہ حمد کے اشعار میں صرف اسی ذات واحد کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے حمد میں کس ذات واحد کی صفات کا بیان کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذاتِ صفات کی واحد کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے چونکہ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں کیونکہ خدا کی صفات کا کوئی حد ہی نہیں ہے وہ اگر چاہے بارش دینے کے لیے تو لوگوں کو ڈبا سکتا ہے اگر وہ چاہے دیکھتے ہوں گے آپ آسمان اوپر لگے ہوئے ہیں کوئی خمبہ نہیں ہے وہ بھی ایک صفات ہے چونکہ خدا کی کیا ہے چونکہ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں بلکہ وہ بحرِ بے کراہ ہیں اس لیے شاعر کے لیے بحرِ حال اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے کہ وہ جس قدر چاہے خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کرے اور دراصل یہی اس صنف کی خاص خوبی ہے حمد میں جہاں خدا رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ حمد میں یہ دیکھیں یہاں سیدھر ہو گیا حمد میں کس کی صفات کو بیان کر جاتا ہے حمد میں خدا رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے وہیں نات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں اسی طرح منقبت میں منقبت بھی آپ اگر کہیں جلسے والسے میں جاتے ہوں گے تو سنتے ہوں گے شاعر اسلام کو کہتے ہوئے کہ دو مصرہ یا تین مصرہ یا چاڑ مصرہ منقبت کی سماعت فرمائے تو اسی طرح منقبت میں بزرگان دین خلفاء راشدین اور اولیاء اللہ کی منظوم تعریف کی جاتی ہے کہہ رہا ہے اسی طرح منقبت میں کس کی تعریف بیان کی جاتے ہیں تو بزرگان دین کی خلفاء راشدین کی اولیاء اللہ کی منظوم کو تعریف کی جاتی ہے تو قصیدہ میں کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ نظم کے جاتے ہیں مطلب کہہ رہا ہے قصیدہ میں چاہے ہم لوگ ہو چاہے بچہ ہو چاہے بڑھا ہو چاہے جوان ہو کوئی بھی ہو قصیدہ میں اس کے لئے غزل بنا کر پڑھا جاتا ہے اسی لئے کر قصیدہ میں کسی بھی شخص کے معنی ہوتا ہے آدمی شخص کے اوصاف حمیدہ نظم کیے جاتے ہیں چلی دوستو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی میں نے آج بتایا آپ کو حمد کے بارے میں کل پارٹ ٹو ویڈیو میں آنے والا ہے حمد کے ہی مطلب کہ حمد کسے کہا جاتا ہے آگے آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو کل پڑھاؤں گا شب نم کمالی حمد خدا عز و عجل پڑھاؤں گا لفظ و معنی پڑھاؤں گا اور اس کے بعد تیسرے ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی پورا سوال و جواب تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہم بھی انسان ہیں آپ بھی انسان ہیں غلطیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں اگر اس ویڈیو میں آپ کو کہیں بھی غلطی ہو تو خدا کے واسطے معاف کیجئے گا اور پلیس دوستو اس چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا السلام علیکم